حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے یہ سوت کاتا ہے آپ اسے بزار لے جائیے اور بیچ کر آٹا لے آئیے تاکہ میں حسن اور حسین کو روٹی کھلاؤں حضرت علی وہ سوت بزار لے گئے اور اسے چھے درہم میں بیچ دیا پھر ان پیسوں کا کچھ خریدنا چاہتے تھے کہ ایک سائل نے صدا کی میں یکرد اللہ کردن حسنہ حضرت علی نے وہ روپے اس سائل کو دے دیئے تھوڑی دیر بعد ایک عرابی آیا جس کے پاس بڑی فربہ ایک اونٹنی تھی وہ بولا اے علی یہ اونٹنی خریدو گے فرمایا پیسے نہیں عرابی نے فرمایا ادھار دیتا ہوں یہ کہہ کر اونٹنی کی مہار حضرت علی کے ہاتھ میں دے دی اور خود چلا گیا اتنے میں ایک دوسرا عرابی نمودار ہوا اور کہا علی اونٹنی دیتے ہو فرمایا لے لو عرابی نے کہا تین سو نقد دیتا ہوں اور تین سو نقد نکال کر حضرت علی کو دے دیئے اور اونٹنی لے کر چلا گیا اس کے بعد حضرت علی نے پہلے عرابی کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا آپ گھر آئے اور دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف فرما ہے حضرت علی کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا علی اونٹنی کا قصہ تم خود سناتے ہو یا میں سناوں حضرت علی نے عرص کیا حضور آپ ہی سنایے فرمایا پہلا عرابی جبریل تھا اور دوسرا عرابی اسرافیل تھا اور اونٹنی جنت کی وہ اونٹنی تھی جس پر جنت میں فاطمہ سوار ہوگی خدا کو تمہارا احسار جو تم نے چھے درہم سائل کو دیے پسند آیا اور اس کے سلے میں دنیا میں بھی اس نے تمہیں اس کا عجر اونٹنی کی خرید و فروخت کے بہانے دیا